ملک بھر میں عام انتخابات کے نتائج کے حوالے سے افراد تفریح پائی گئی گزشتہ روز الیکشن نتائج کے حوالے سے ملک بھر میں ڈرامائی اور سنسنی کا تاثر پایا گیا مختلف میڈیا ذرائع مختلف سیاسی پارٹیوں کے حق میں نتائج بتاتے رہے تام الیکشن کمیشن کے مصدقہ ذرائع کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے نتائج کا اعلان الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر شائع کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر شائع کیے گئے نتیجے میں تقابلی جائزہ بلحاظ سیاسی پارٹی واضح نہ ہونے کی وجہ سے تمام سیاسی پارٹیوں کی قومی اسمبلی میں اکثریت کے بارے میں تفصیلات شفافیت سے محروم پائی گئیں آخری اطلاعات موصول ہونے تک پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف دونوں جماعتوں کے نمائندے قومی اسمبلی میں کامیاب ہوئے معروف سیاست دانوں میں جہانگیر ترین رانہ سناولہ خواجہ سعید رفیق پرویز خٹک اور مولانا فضل الرحمن اپنے ہی حلقے میں ناکام ہوئے ذرائع کے مطابق مصطفیٰ بعد میں خواجہ سعید رفیق کے دفتر پر نامالو مفراد کے حملے کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں باز لوگوں نے اسے توجہ گیری کا سیاسی حربہ کہا اور باز لوگوں نے لیگی کارکن سے حمایت کا اظہار کیا پاکستان کے انتخابات پر برطانیہ امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے الیکشن میں عوامی دلچسپی کو سراہا گیا جنرل الیکشن میں خواتین ووٹروں کی تعداد میں اضافے کو خوشائند قرار دیا گیا اس کے ساتھ ہی انتخابی عمل کی غیر شفافیت پر اٹھنے والے سوالات پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا گیا لیول پلائنگ فیلڈ نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ باز سیاسی اناثر کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا بین الاقوامی تنظیموں نے آزاد یہ اظہار رائے پر پابندی پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اظہار رائے کی آن لائن اور آف لائن آزادی نہیں دی گئی الیکشن کے روز انٹرنیٹ پر پابندی رہی الیکشن کے عمل میں دخل اندازی اور سیاسی گرفتاریاں ہوئیں اس پر بھی شدید افسوس ہے